لے جناب ہمارا کربلا میں کوئی ساتھوہ آٹھوہ روز ہے رات کے تقریباً ایک دو بجے ہیں اور مجھے اور میری فیملی کو لگ گئی بھوک ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نکلتے ہیں بازار اور وہاں سے سائچ کرتے ہیں کچھ کھانے کو مل جائے مسئلہ یہ ہے کہ جو ایربک کھانا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن پھر بھی بھوک لگی تھی تو نکل پڑے آشور گزر چکا ہے آج اس سے اگلا دن تھا یعنی گیارہ محرم کی رات تھی تو سڑکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنسان ہیں بہت سے لوگ جو کہ اردگرد سے لوکل تھے آئے تھے وہ واپس جا چکے ہیں ہمارا سفر چل رہا تھا بچوں نے کہا کہ بھوک بہت زیادہ لگی ہے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈیے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں میں غلط راستے پر نکل پڑا میرا چہرہ دیکھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا حال ہے رات کے دو تین بجے بھی یہاں پہ کافی رونک ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دکانیں کافی حد تک کھلی ہوئی ہیں بازار روشن ہیں گلیاں روشن ہیں اور لوگ ابھی بھی موجود ہیں یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شام سات بجے کا وقت ہے سفر جاری سرچ بھی جاری یہ جناب کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے مجھے ککھ نہیں پتا لیکن پھر بھی میں خوشبو سوکے کھانے کی طرف بڑھ رہا ہوں کھانے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک دفعہ پھر ہم مولا حباس کے حرم کے سامنے آگئے اور کیا خوبصورتی ہے اس کی دل کو سکون مل جاتا ہے ایک دفعہ جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں خیر دوارہ سے کھانے کے جو سٹوپے نکل پڑے میں جناب اللہ اللہ کر کے ہمیں ایک جگہ ملی یہ بھی مولا عباس کے حرم کے آس پاس ہی ہے بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے یہاں پر اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اس کا نام ہے متعم قباب انوار الحسین متعم کہتے ہیں عربی میں ریسٹران کو اور یہ میرے سامنے اگلا چکن روست کر رہا ہے میں اس کے قریب گیا اس نے بہا بند کر لیا اس کو لگا اتنا بھوکا یہ ایسی کھا جائے گا لیکن خیر اس چکن کو روست ہوتے دیکھ کے ہم نے یہ خیصلہ کیا ریسٹران کے اندر جا کے بیٹھیں گے بچوں نے جاتے ہی میز بجانا شروع کر دیا کھانا بہت خوشبودار لگ رہا تھا مزیدار لگ رہا تھا اچھا یہاں کی ایک عجیب و غریب بات ہے کربلا میں خاص طور پر اور عراق میں یہاں کے ریسٹرانٹس کچھ عجیب طرح کے ہیں یہاں کے جو ریسٹرانٹس کے بیرے یعنی ویٹرز ہیں وہ آپ کو ایسے سرف کریں گے جیسے الٹا وہ آپ پہ حسان کر رہے ہیں عجیب طریقہ ہے تھوڑی سے لاؤڈ ہیں یہاں کے لوگ خیر ہمارا انتظار وہ بڑھتا جا رہا ہے بھوک لگتی جا رہی ہے بچوں نے اپنی ایکٹیفٹیز شروع کر دی ہیں میں نے بچوں کو بہلانا شروع کر دی ہے کہ کسی بھی نہ میں کھانا آ جائے گا اور جیسی کھانا آیا میں آپ کو نہ بتانا بھول گیا دکھانا بھول گیا کہ کھانا تھا کیا ہم سب کھانے پر ٹوٹ پڑے ہمارا دل بہلانے کے لیے انہوں نے ہمیں یہ اچار دیا ہے یہ الپینوں کا اچار ہے شکل سے اتنا مزے کا نہیں لگا لیکن جب میں نے چکھا تو بہت مزا آیا یہ ان کا پانی ہے پانی پورے کربلا میں آپ کو فری ملے گا یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو وی لاغ میں کہ پانی کے لیے آپ کو یہاں پہ پیسے نہیں پے کرنے پڑے لو جی کھانا ہم نے کھا لیا کھانا آیا ہمیں اتنی بھوک لگی تھے مدھے بھوکھڑ ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا یاد ہی نہیں رہا ذہن میں ہی نہیں رہا حالانکہ وی لاغ میں ہوتا نا بتاتے ہو کہ میں نے یہ کھایا میں نے یہ کھایا یہ کھانے کے لیے مہیا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے کھانا بھی دکھانا ہے کھانے کے باہد رسٹورن سے باہر نکل کے یاد آیا کہ آپ کو ہم نے کھانا دکھانا تھا آپ صرف یہ رہ گئی ہے ٹھوٹ پک رہ گئی ہے رجی پانی آیا میرا ٹھنٹا ٹھنٹا پانی یہ دیکھ رہے ہیں میرا پانی آیا یہ نہیں دی جی 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 آپ پانی پہیں گے ٹھٹا ٹھنٹا پانی ہشکتہ میرا گئی ہونے پچھatہ ہر دفا آنم 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 مورو آنم 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 آگا ہرکت 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 کھانا کھانے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے کینڈلز زلانے چونکہ شام غریبہ کی رات ہے نجل آپ اب ہم جا رہے ہیں چراغہ کرنے کے لئے یہ ایک روایت ہے کربلا میں کہ رات کے وقت جو ہے وہ آپ نہرِ القمہ یا خیمہ گاہ وہاں پہ جا کے آپ چراغہ کرتے ہیں کینڈلز ہمارے پاس ہیں فیملی میرے ساتھ ہے بچوں کو بھی بہت شوق تھا کہ ہم کینڈلز زلائیں جا کے ممبتیاں چراغہ کریں تو اب آپ کو میں خیمہ گاہ لکھا سوری آپ کو میں نہرِ القمہ لکھا اب ہم آ چکے ہیں نہرِ القمہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہرِ القمہ وہ ہے جہاں پہ مولا عباس کے بازو کلم ہوئے تھے اور یہ مقتلگاہ کے اور مولا عباس کے روزے کے بلکل قریب ہے آپ دیکھیں سب نے چراغہ کیا ہوا یہاں پہ یہ چراغہ کیا ہوا ہے ہم بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ یہاں ممبتیاں جلائیں گے اور چراغہ کریں گے معصومہ میری بیٹی جو ہے وہ چراغہ کرے گی یہ دیکھیں جی معصومہ اور مومنہ دونوں چلاغہ کر رہے ہیں یہ ٹک جائے گی یہاں پہ ارے بھا انجی میں آگیا ہوں اس وقت نہرِ القمہ کے پاس ممبتیاں جلائیں گے بھی ہم یہاں بیٹھتے ہیں دیکھیں میری فیملی نے شروع کر دیا جلانا میری نا یہ چوتھی ٹرائے ہے مجھ سے ممبتی لگے نہیں رہی ہے مجھے آتا نہیں ہے مجھے آتا نہیں ہے میرے بابا کو نہیں آرہا مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے آپ تو ویڈیو میں آ رہے ہو نا لگ گیا لگ گیا شکر ہے لگ گیا بیٹ بیٹ بجھنا پائے میری اور دو اب آپ لگاؤ مجھے کند اس کو نہیں آئے گا لگانا مجھے کند آپ کو لگانا آتا ہے مومبتی لگانی آئے گی مجھے آتا ہے پانی مومبتی لگانی ہے مجھے آنے مجھے ہوں مجھے ہوں مجھے پانی مجھے بابا پانی ڈالیا ہے ہاں چلو لگاؤ ٹرائے کرو اللگانے کی ہاں ڈھو پریکر 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 رام سے لگاؤ چلو ٹھیک ہے تو جناب چراغا کے بعد ہمارا یہ سفر یہاں پر ختم ہوتا ہے بچوں نے سیکھا کہ نہرِ الکما کیا ہے یہاں پر کیا ہوا تھا یہاں پر ایک تاریخ رقم ہوئی تھی مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ موسیقی